محمدہو و نسلی علیہ السوری الكریم عنم آباد میرے بھائیوں دوستو اسی ایشیہ کی ایک ریاست میں پادشاہ سلمان بڑا نیک دل وزاتس اور بڑی پرہزگاری کی زندگی گزارنے والا تاجد گزار پادشاہ تھا اس کی عادت کی پادشاہ جب دربار لگاتا جو غدیہ دیتا کوئی تو یہ تقسیم کرتا تھا کوئی کھانے کی چیز لاتا تو یہ اس کو بھی سب کو کھلاتا تھا خود بھی بعد میں کھاتا تھا ایک دفعہ ایسا وہاں بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا ایک دیہاتی بڑا بیچارہ آگیا کئی دور سے ککڑیاں لے کر آیا تو یہ چونکہ بادشاہ تھا بادشاہ ہر فن میں ماہر ہوتے ہیں اتنی سمجھ تو رکھتے ہیں تب ہی تو اللہ نے بادشاہ بنایا اس سمجھ آگئے کہ ککڑی صحیح نہیں ہے یہ ککڑی کڑی ہے تو اس نے منگوائی ککڑی میرے پر بھی جو آدم ککڑی چکھی ایک چکھی کھا گئے دوسری چکھی کھا گئے دیسری چکھی کھا گئے چوتھی چکھی کھا گئے یہاں تک پیٹ فل ہو گئے ساری ککڑی کھا گئے یہ منظر بادشاہ کے محل میں پہلی دفعہ ہوا بادشاہ کی عدالت میں پہلی دفعہ ہوا بادشاہ کی مجلس میں پہلی دفعہ ہوا بادشاہ کی بیٹھاک میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ خود کھا جائے دوسروں کو اشارہ تک نہ دے دعوت تک نہ دے پوچھے تک نہ سب کو حیرانی سوارے دیکھتے رہے دوسرے کم شرمینگی سے چھپ کر کے بیٹھے بھی رہے پوچھ سوال بھی نہیں کر سکتے تھے آخر میں فرمایا جو لائے توفہ اس کو حدیع دے دو ہیرے جواہر دے دو اس کو لاب دیا فرمایا اس کو رخصت کر دیا بادشاہ کے قریب جو وہ تھا ودیر تھا انہیں پوچھا بادشاہ سلامان آپ کا یہ اخلاق تو نہیں تھا پہلے آپ تو پہلے تقسیم کرتے تھے پہلے کھلاتے تھے بعد میں کھاتے تھے پہلے بانتے تھے بعد میں رفتے تھے پہلے دوسروں کو دیتے تھے بعد میں خود لیتے تھے آج کیا ہوگی ہے بادشاہ سلامان خلافی توکو خلافی عادت خلافی مزاج یہ کیا ہوگی آج بادشاہ نجیب بات فرمایا دیکھو وہ دور سے آیا تھا وہ بھوڑا تھا تھکا ماندہ دور درہ سے دیہاز سے آیا تھا اگر میں اس کے سامنے بانتا تو لوگ انہیں تھو تھو کرنا تھا اس لئے کھڑیاں کڑوی تھیں اور وہ شرمیندہ ہوتا بیچارہ موت تک شرمیندگی سے مو نہ دکھا سکتا تھا تو کڑوی کھڑیاں میں نے خود کھا لی تاکہ اس بزرگ کو دور سے آئے اس کا دل نہ ٹوٹے اسے شرمیندگی سے بچا دوں اسے تکلیف نہ ہو اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے ایسا کر دیا ورنہ میری عادت نہیں ہے میرا دیدو کیا یہ مسلمان کے اخلاق آج ہیں ہمارے کیا آج ہم خیال کرتے ہیں مسلمان کا کیا ہم عزت نفس کا اتنا خیال کرتے ہیں کیا ہم شرمیندگی سے بچاتے ہیں بھول گئے ہیں ہم وہ راستہ جس راستے کے ہم مسافر تھے بھول گئے وہ مسلمان کی تاریخ جو مسلمانوں کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی آئیے ہم مسلمان بن کے دیکھائیں